اگر آپ جے کے بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے جے کے بینک پرسنل لون کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کون کون لوگ جے کے بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں کیا کیا فارملٹیز آپ کو پوری کرنی ہوں گی کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک کو دینے ہوں گے ساتھ میں بات کریں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ان تک واج کر لینا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ویڈیو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں جے کے بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوں گی جے کے بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کی منیمم ایج ٹونٹی ون ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج سکسٹی ایئرز ہونی چاہیے اگر لون ایماؤنٹ کی بات کریں جے کے بینک سے آپ منیمم پچاس ہزار کا لون لے سکتے ہیں میکزیمم بیس لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں اور آپ کی انکم کتنی ہے اگر آپ کی انکم اچھی ہے تو آپ اپنی نیڈ کے لحاظ سے لون لے سکتے ہیں چاہے آپ پچاس ہزار کا لون لے ایک لاکھ کا دو لاکھ کا پانچ لاکھ کا دس لاکھ کا یا پھر بیس لاکھ تک کا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں جے کے بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم بارہ پرسنل کا انٹریسٹ دینا ہوگا اگر ریپیمر ٹائم کی بات کریں بینک کی طرف سے آپ کو پانچ سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں چلیں بات کرتے ہیں کون کون لوگ جے کے بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر آپ گومنٹ ایمپلائی ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر آپ کسی اچھی پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے تو آپ جے کے بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا ساتھ میں اگر آپ سلف ایمپلائیڈ ہیں بیزنس مین ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہیں تب بھی آپ جے کے بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا اگر آپ فارملٹیز پوری کرتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں جے کے بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں آپ کو اپنا آئی ڈی پروف جیسے ووٹر آئی ڈی پین کارڈ آدھار کارڈ ریزیڈنٹ پروف بینک کو دینا ہوگا ساتھ میں اپنی سیلری سلپ انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بینک کو دینے ہوں گے بٹ یاد رہے بینک لون اپروف کرنے سے پہلے آپ کی انکم آپ کا سبل سکور چیک کرتا ہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروف کر دیا جاتا ہے اگر آپ فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروف نہیں ہوتا ہے ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک یوجنا کے بارے میں سرکاری یوجنا کے بارے میں سب سے پہلے ویڈیوز مل جاتے ہیں چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں